بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام طلبہ خیر و حافظ سے ہوں گے میں ہوں آپ کی تیچر شہناس طبسم آئی سی ایم ایس فرسک کیمپس کی جانب سے آپ کے لیے اسلامیات کا جو کور سے وہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ اب تک ہم جو ہے ہم نے اسلامیات کا کور سٹارٹ نہیں کیا تو پیارے بچوں آج سے ہم اسلامیات کا کور سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے بک کے بارے میں بتا دوں یہ ہے آپ کے سکس کلاس کی جو اسلامیات کی بک ہے وہ یہ ہے روشن اسلام ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دی چنیوں کہ آپ کا جو فرسٹرم کا سیلیبس ہے اور اس میں ہم نے آپ کے لیے کون کون سے جو اسباق شامل کیے ہیں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دی چنیوں تو اس میں آ جاتے ہیں آپ کیا یہ ہے میاد اول کا سیلیبس تو اس میں جتنے اسباق شامل ہیں وہ میں آپ کو بتا دی چنیوں کہ اس میں ٹوٹل چھے اسباق ہم نے شامل کیے ہوئے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے اللہ دوسرے نمبر پر ہے القرآن کریم تیسرے نمبر پر ہے حیات طیبہ چوتھے نمبر پر ہے صحابہ کرام پانچے نمبر پر ہے امہات المومنین چھتے نمبر پر ہے اخلاق حمیدہ تو یہ جو چھے سبق ہیں یہ ہمارے جو فرس ٹم میں ہم نے شامل کیے ہوئے ہیں ان اسباق کو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے سمجھیں گے اور کاپی ورک بھی کریں گے آج میں اس سبق جو اس کتاب کا پہلا لیسن آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں انشاءاللہ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اسی طرح سے ہم یہ سلسلہ ہمارا جو ہے چھتا رہے گا تو اس سبق کا جو اس کتاب کا جو پہلا سبق نمبر ایک ہے وہ اس کا نام ہے اللہ کیا ہے اللہ تو جو ہے اس میں ہم آپ کو یہ اس میں ہم آپ کو یہ تین پوائنٹ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے نمبر ایک جو ہے وہ ہے عقیدہ توحید نمبر دو ہے صفاتی نام اسماع الحسنہ اور نمبر تین ہے صفاتی ناموں پر جو ہے کافرین کا سوال جس میں اشرف المخلوقات السلام اور رشید جو اسماع الحسنہ ہے اللہ کے اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے تو سب سے پہلے میں عقیدہ توحید کی مختصر تعریف کروں کہ اللہ پر ایمان رکھنا سب مسلمانوں کا جو ہے پہلا عقیدہ ہے اس کا انار کی ہر چیز کا خالق اور مالک جو ہے وہ ہے اللہ ہے اور اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلا ہے دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے صفاتی نام صفت کسے کہتے ہیں خوبی کو صفت کسے کہتے ہیں خوبی کو تو اللہ کی جو ہے وہ بے شمار جو ہے صفات ہیں تو اس نے جو ہے ان میں سے کچھ ان صفاتی اللہ نے ان جو صفات ہیں ان کے پر نام رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے پاکھے اللہ اور اللہ کو ان کے اچھے ناموں سے پکارو اسماع الحسنہ کسے کہتے ہیں اللہ کے ناموں کو اسماع الحسنہ کہا جاتا ہے اب تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے صفاتی ناموں پر کافرین کا سوال تو کافرین کا کہنا تھا کہ رسول اللہ اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ تو اللہ کو مختلف ناموں سے جو ہے پکارتے ہیں کبھی رحمان کبھی رحمی رحیم تو رسول اللہ تو ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہ تو خود اتنے خداوں کو پکارتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ پھر ایک آیات بھی نازل ہوئی کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں اس کو ان سے پکارو اور ساتھی ساتھ میں پھر اس میں اشرف المخلوقات یعنی انسان کو جو ہے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس کے بارے میں بھی ہم اس سبق میں پڑھیں گے اور اللہ کے جو دو صفات ہیں السلام یعنی سلامتی دینے والا اور رشید یعنی نیک راہ دکانے والا تو آج یہ ہم جو ہے اس سبق میں پڑھیں گے تو بیٹا سب سے پہلے آتے ہیں ہم جو ہے اس سبق کی ریڈنگ کی طرف آپ بھی اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں اللہ پر مکمل ایمان رکھنا مسلمان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی کائنات کی ہر چیز اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا یقین دلاتی ہے یقین کامل ہی ہمارا جو ہے وہ عقیدہ اور سرمایہ ہے یہ تمام کائنات اللہ کے ایک ہونے اور اس کے خالق اور مالک ہونے کی جا بجا یقین دہانی کراتی ہیں ایک شے اس رب کائنات کی ہونے کی ہر ایک شے جو ہے اس رب کائنات ہونے کی نشاندہی کرتی ہے صفاتی نام انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اسے مختلف ناموں سے پکار کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور وہ نام اس شخصیت کی کسی نہ کسی خوبی کی بنیاد پر ہوتے ہیں اللہ رب کائنات کی بے انتہا صفات ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو باقاعدہ نام دے کر مومنوں کے لیے اس کا ذکر اور زیادہ سہل کر دیا مطلب احسان کر دیا ہے ترمزی شریف میں ہے یہ میں حضرت یہ ایک حدیث کی کتاب ہے ترمزی شریف میں حضرت ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نانوے نام ہے پر جو کوئن کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام اسماع الحسنہ کہلاتے ہیں صفاتی ناموں پر کافرین کا سوال جب مشرقین نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مسلمان جو ہیں اللہ کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں کبھی اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کبھی رحیم کبھی قادر تو انہیں بہت برا لگا مشرقین نے کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ ہمارے بے شمار خدا ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک یہ خرد اتنے سے سارے خداوں کو پکارتے ہیں اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ وللہ الاسماع الحسنہ فدعو بہا اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہے اس کو ان سے پکارو یعنی مسلمان ایک ہی معبود کی عبادت کرتے ہیں اور یہ تمام اسماع ایک ہی معبود کے لیے ہیں یعنی یہ تمام نام جو ہے وہ ایک اللہ کے لیے ہیں یہ تمام کائنات کائنات اللہ رب العزت کے ایک حکم کن سے وجود میں آئی جب آدم کی تخلیق کا مرحلہ آیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا یعنی ہم اسے اپنے ہاتھ سے بنائیں گے اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے خاص محبت سے تخلیق فرمایا ہے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ تا فرمانا بھی اللہ کی ایک خاص انعیت ہے یہ سور بکرہ میں اللہ تعالی نے فرشتوں کا مقالمہ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو اپنا نائب کا درجہ اعنایت فرمایا ساتھ ہی ساتھ انہیں علم کی طاقت سے بھی بہرامن فرمایا اور اسی علم کی فضیلت کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ اتا فرمایا ہے اللہ نے یہ کائنات انسان کے لئے مسخت کر دی یعنی چھپا دی کہ وہ اپنے علم کی بنا پر اسے تسخیر کریں یعنی جو ہے کھول دیں اور اس میں موجود اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے اس کے ساتھ ہی باری طالع نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا بھی مکمل انتظام فرما دیا اور یہ رہنمائی اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی تاکہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر بٹک نہ سکے اور اسے کاموں میں ملوث نہ ہو جائے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے ہم مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو جب ہم گفتگو کریں گے وہ خیر میں لکھا جائے گا یعنی سلام کرنے کے بعد ہم جو بھی بات کریں گے وہ خیر میں لکھا جائے گا اور اللہ حافظ پر گفتگو خطب کرنے پر سارے گفتگو برکت والی ہو جائے گی بے شک جس جس پر اللہ کی سلامتی آگئی وہ فلا پا گیا اسی لئے اللہ نے اللہ کا اقدام ہے السلام بھی ہے یعنی جس کے معنی ہے سلامتی دینے والا اللہ تعالی نے لوگوں کو سیدھی اور نیکی کی راہ دکھانے کے لئے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام بھیجے جو دنیا بر کی سو عفتیں جیل کر بھی لوگوں کو نیک اور سچی راہ دکھاتے رہیں اللہ نے ساتھ ہی ایسا نظام بنایا کہ انسان اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق فلا پا سکے اور سیدھی راہ اپنا سکے مثال کے طور پر کوئی سائنسدان ہے تو وہ فلکیات کے نظام کو دیکھ کر سیدھی راہ پر آ گیا تو کوئی مخلوق کی حیران کن ساخت کو دیکھ کر اللہ سے رزدیک ہو گیا اللہ نے انسان کو بٹگنے کے لئے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے جب شیطان کو مردود کرا دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا تھا تو شیطان نے کہا کہ میں اولاد آدم کو قیامت تک بٹھکاؤں گا اللہ نے اسی وقت یہ باور کرا دیا کہ میرے نیک بندے تیرے بٹھکانے میں نہیں آئیں گے یعنی اللہ تعالی نے اسے کہا کہ جب تک وہ اسے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا گویا اللہ تعالی کی یہ سیدھی راہ دکھانے والا شیطان کے ورغلانے کے دعوے کا جواب بھی ہے اس لئے اس کا ایک نام اور رشید یعنی نیک راہ دکھانے والا ہے دین اسلام میں اللہ کے صفاتی ناموں کی بڑی فضیلت ہے جو شخص سے دک دل سے اللہ تعالی کو اس کے صفاتی ناموں سے یاد کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے بطور خاص اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو یا کہیں بہت زیادہ لڑائی ہو یا سلام پڑھنے میں اللہ تعالی شفا اور امن عطا فرما دیتا ہے اسی طرح اگر کوئی مشکل آج ہے اور کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالی کو یا رشید کے رف سے پکارا جائے تو اللہ مدد کرتا ہے اور مشکل دور فرما دیتا ہے یاد رکھئے کہ اسمال حسنہ کو زبانی یاد کرنا اور قصر سے پڑھنا بہت افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا تو عزیز طلبہ یہاں پر ہمارا جو یہ لیسن ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کی مشک کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ